دلیت آئی ایس آفیسر جناب کرشنیہ صاحب کی ایک موب کے ذریعے ان کو مار کر اور ان کے سر پر گولی چلا کر ان کی ہتیہ کر دی گئی تھی جب ان کی عمر سین تیس سال کی تھی تو یہ بیہار سرکار کا فیصلہ دوبارہ کرشنیہ صاحب کو کا مرڈر ہے یہ سیکنڈ ٹائم کرشنیہ کا مرڈر ہو رہا ہے جو فیصلہ بیہار سرکار نے لیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار کے جو آئی ایس آفیسرز ہیں ان کا اسیسیشن ہے وہ بلکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بیہار کی سرکار اور خاص طور سے مکہ منتری وزیراعلا جناب نتیش کمار اور آر جیڈی کے نیتا تیجیسی یادو یہ بھول رہے ہیں کہ اس وقت کس کی سرکار تھی کہ لالو پسند یادو نے آ کر کرشنیہ صاحب کی ویڈیو سے نہیں ملا تھا ائرپورٹ پر اور جس شخص کو ایک آئی ایس آفیسر کی ہتھیہ کا ختل کا الزام ہے اس کے لیے آپ جیل مینیول کے کوئی ایمنٹ کرتے ہیں پرسیدر مینیول کو اور مرڈر آف پبلک سرونٹ کے کلاوس کو نکالتے ہیں آپ تو اب یہ بتائیے کہ کونسا آئی ایس آفیسر اب بحار میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر غریب جنتہ کے لیے کام کرے گا اور یہ کرشنیہ صاحب وہ ادمی ہے جو کولی کولی کا کام کیے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے اگدلیت پریوار سے آتے تھے اور آج آپ ان کا دوبارہ ہتیہ کر رہی ہے بحار کی سرکار ان کی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ادمی کو چھوڑنے کے لیے جس کے پریوار کے دو لوگ تو راجت کے ودھائک ہیں ان کو آپ چھوڑنے کے لیے پریزنر مینیول کے کلاوس کھوٹ آ رہے ہیں تو میں کرشنیہ صاحب کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بحار سرکار نیتیش کمار مکہ منتری دوبارہ اپنے فیصلے پر سوچیں گے جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ میں کرپشن سے کرمنالیزیشن سے کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا آج آپ نے کیوں کیا یہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں لیا اور راجت کی پولیسی کیا ہے کیوں انہوں نے اس طرح کیا کرمنالیزیشن کی پولٹکس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو کیا پھر بحار میں دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ سن لائٹ سینہ اور رنویر سینہ نکل کے آئے گی کیا وہ انیس سو نووت اور دوہزار میں جو خطرات جو بادل کے جو خطرے کے بادل لوگوں کے سروں پر منڈلاتے تھے تو یہ سراسر غلط ہے یہ غلط مسیج دیا جا رہا ہے کمزور ورک کے لوگوں کو اور خاص طور سے دلیت پریبار کو خاص طور سے بحار کے وہ پبلک سرونٹ کو جو جنتہ کی خدمت کرتے ہیں اور ہم بحار سرکار سے اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فوراں وہ اپنے فیصلے کو واپس لے یہ غلط مسیج جا رہا ہے ایک پبلک سرونٹ کو آن ڈیوٹی مار دیا گیا تو پھر کیا مسیج دے رہے ہیں آپ تو اس سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جو سرکاریں جو پارٹی ستہ میں ہوتی ہیں وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں کو چھوڑتی ہے چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو گجرات میں یا پھر نتیش کمار کی سرکار ہو بحار میں آپ نے دیکھا نا کہ جب بلخیز بانو کے ریپ کرنے والوں کو اور بلخیز بانو کے فیملی کو ریپ کر کے ہتیہ کرنے والوں کو ان کو چھوڑا گیا تو وہ لوگ تو بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ پھر رہے تھے ڈائیس شیئر کر رہے تھے تو اس سے انصاف کمزور ہوتا ہے اس سے جن لوگوں کا ختل کیا گیا تھا دوبارہ ان کا ختل ہوتا ہے آج اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیہار سرکار جتنی بھی سرکاریں بنی کرشنیہ صاحب کے پریوار کو کچھ مدد نہیں کیونہوں نے آج ایک بیوہ ایک دلید بیوہ جو ہے اپنے پتی کے انصاف کے لیے اپنے پتی کے ہتیہ کرنے والوں کے لیے آج ایک اکیلے بن کر کھڑی ہے تو یہ جو ساماجیک نیای کی بات نتیش کمار اور آر جی ڈی کرتی ہے کون سا ساماجیک نیا ہے آپ کا یہ کہاں کا ساماجیک نیا ہے آپ کا آپ کا کوئی ساماجیک نیای نہیں ہے آپ کمزوروں کے ساتھ نہیں ہیں آپ طاقتوروں کے ساتھ ہیں آپ کی نظر میں کمزور سب سے آگے نہیں ہے بلکہ طاقتور سب سے آگے ہے آپ کی نظر میں یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہماری پارٹی ہے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار صاحب دوبارہ اس پر سوچ کر یہ جو ایمنمنٹ کیا گیا پریزنر میلوی کلاس میں اس کو واپس لیا جائے ورنہ کوئی بیہار میں یا کہیں بھی دیش میں کوئی بھی سویل سرونٹ یہ فیصلے کے بعد وہ دوبارہ سوچے گا کہ بھائی میں کام کروں نہ کروں اور آپ سر پہ گولی چلاتے ہیں گاڑی روک کر کرشنیا صاحب کی گاڑی کو رکاتے ہیں نکال کر ان کے گاڑ کو مارتے ہیں تو یہ بچارہ کرشنیا اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے دورتا ہے تو پورا ان پر پلٹ دیا جاتا ہے آپ کیا میسے دے رہے ہیں پورا کہ صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو اپنے سطح کو غریبوں کے اور کمزوروں کے انصاف کے لیے نہیں کر رہے ہیں بھائی سمویدھان میں جب جسٹس کی بات کی گئی ہے ڈگنیٹی کی بات کی گئی تو بھائی ان کمزوروں کے لیے انصاف اور ڈگنیٹی کہاں ہیں پھر بتائیے دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت تھے پورے دیش کو کہ جب کرشنیا صاحب کی ہتیا کی گئی تھی سر پر گولی مار کر اس وقت ان کی پتنی کی عمر تیس سال کی تھی اور اس اس مہیلہ نے اس خاتون نے کتنے تکالیف جھیلے ہوں گے اس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے اپنے دونوں بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا ان کو کیا کیا تکالیف نے اٹھائی ہوں گے اس 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 مہیلہ نے یقیناً اس کی تکلیف اس کی پیڑا ہے تکلیف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کم سے کم کچھ بتا دیتے کچھ کرتے کچھ مدد کرتے کچھ 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 نہیں بس سیاسی روٹی سیکنہ ہے اور آپ فیصلہ رہے ہیں تو آج وہ آج وہ جو کہہ رہی ہے پتنی وہ اپنی اپنی بیبسی کا اس کا اظہار ہے وہ اس کی کمزوری کا اظہار ہے اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلت تھا دیکھئے تو یہی تم سماجوالی پارٹی نظر نہیں آتی اس کا ویروز کرتے ہوگا بی جے پی میں بھی تو ان کے کئی نیتا ہے جو اس فیصلے خلاف نہیں بول رہے ہیں جو بی جے پی کے ایم پی ہیں جو اپرکاس کے ایم پی ہیں بی جے پی وہ بھی تو مو نہیں کھول رہے ہیں یہی تم کہہ رہے ہیں مرنے والا دلیت ہو یا مسلمان ہو ریپ ہونے والی مہیلہ دلیت ہو یا مسلمان ہو یا آدی واسی ہو اور ان کا جو ہتیا کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں تو ان کو چاہے بی جے پی کی سرکار گزرات کی ہو یا بیہار کی نتیش کمار کی سرکار ہو اور نتیش کمار سارے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن یونٹی کے نام پر اور اپنے آپ کو پدان منطری کا کینڈیٹ بتا رہے ہیں آپ یہ یہ پیغام دے رہے ہیں پورے دیش کو آپ دلیت کمیونٹی کو بولیں گے اب آپ جا کر پورے دیش میں دوہزار چوبیس میں کہ دیکھو ہم نے ایک دلیت آفیسر کی ہتیا کرنے والے ایک ادمی کو چھوڑ دیا کونسے پوزیشن ہم یہی تو کہہیں کہ آئیڈیوالیجی پہ فائٹ کری بی جے پی سے آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو کام بلخص بانوں سے کیا آپ نے آج وہی کر دیا یہاں پر کشنیا کے خاتلوں کو چھوڑ کر جس طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ پندہ سال یا چودہ سال جو میں صدا کارٹ ہی ایک طریقے سے کمپیر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پریوان نے بھی ہی سب کو چھیلا ہے جو کشنیا کی پریوان نے چھیلا ہے سنیے سنیے ایک مہیلہ جو اپنی زندگی کے پرائیم میں ویڈو ہو جاتی ہے اور ویڈو نیچرل کانسیکونسز کاؤزس سے نہیں ہوتی اس کے پتی کو یہ اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر اب گاڑی اس کی روک کر اس کو اتار کر اس کے گاڑ پر حملہ کرتے ہیں یہ دلیت آئی ایس آفیسر کرشنی اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سر پہ گولی مارک اتھیا کر دی جاتی ہے اس کو سمجھیں آپ لوگ کیا وہ کیا وہ مہیلہ کے پاس وہ شوہر مل گیا اس کو بتائیے اور یاد رکھیے کہ آن ڈیوٹی گورنمنٹ سرمنٹ تھا وہ ایک سیویل سرویس تھا ایک دلیت پریوار سے کولی کی طرح کرشنیا کام کر کے اوپر گیا ان سرویس آن ڈیوٹی تھا اس کو آپ اس کا مڈر ہو جاتا ہے بعض کرائیمز کے لیے تو آپ کو اس طرح کی اس طرح کا پولیٹیکل ڈیسیشن کیسے لیتے آپ ٹھیک ہے دوسرے ہیں جو بیس سال اٹھ سولہ سترہ سال چاہتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بھئی ایک تو سرویس میں تھا نا ڈیوٹی آفیسر تھا کیا میسیج دے رہے ہیں بیہار کے آئی ایس آفیسر کیا میسیج دے رہے ہیں بتائیے آپ چاہے وہ کسی سومت آئے کے ہو کہ اگر مارنے والا پولیٹیشن ہوگا اور طاقتور ہوگا تو پھر چلو چند سال گزار لو جیل میں پیرول پہ نکلو اپنے بچے کیا انگیجمنٹ میں شرکت کرو اور پھر تم کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دا جسٹس سسٹم کا ریمیشن سسٹم کا ایک مزاق ہو رہا ہے نہیں دونوں پریواروں نے نہیں جھیلا ہے ایک پریوار نے اپنے فادر کو اپنے پتا کو کھویا ایک پریوار کی مہیلہ نے اپنے پتنی کو کھویا اور تیس سال کی عمر میں ودوا ہوئی کیا کیا تکالیف اس اس مہیلہ نے جھیلی ہوگی اپنے اس دونوں بیٹیوں کو پڑھانے کے پڑھانے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرا پریوار جو تھا انہوں نے کرائم کیا انہوں نے ہاتھ روک کر گاڑی سے اس کو اتار کر اس کے گاڑ کو مار رہے تو یہ بچانے گیا اپنے گاڑ کو تو سر بے گولی مار دی آپ اور سمجھے کہ دلیت پریوار رہی ہے ہمارے دیش میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو دلیت مسلمان آری واسی ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں نتیج کمار جو پورے دیش میں پھر رہے ہیں اپوزیشن یونٹی کے لیے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں بھارت کے دلیتوں کو کہ جس کی لاکھیں اس کی بھینس